لحمدہ و نوصلی علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا اربعہ تنہرم ذالک الدین القیم فلا تدمو فیہن انفسکن عزیز آمین اکرام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ علمت والے ہیں یہ چار مہینے زکادہ زلحجہ محرم اور رجب کے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ سے خاص رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم کہ یہ پکے دین کی بات ہے یعنی یہ ذابطہ جو ہے کہ چار مہینے حرمت والے ہیں احترام والے ہیں ان کے اندر جھنگ کرنا منع ہے یہ ذابطہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ کے لئے ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے کی جو عمومی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائے میں اس کو عطا کیے ہیں یہ ہمیشہ اس کو حاصل رہے گی جب یہ زیادہ قابل احترام ہیں تو لہذا اس کے اندر عبادت کرنا اور اس کے اندر جو بھی نیک کام کیے جائیں گے تو ان کی فضیلت خود بخود بڑھ جائے گی اس لئے کہ جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے بنیزوت اس نماز کے جو کہ ہم گھر میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا مکان بدل چکا ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے جو عبادت ہم عام دنوں میں کرتے ہیں جب وہ خصوصی زمانوں میں کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے اور اسی تناظر میں اس بات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ محرم اور الخرام کے اندر روزہ رکھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ صرف آشورہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں آشورہ کی بھی اپنے فضائل ہیں جو کہ میں ذکر کروں گا لیکن آشورہ سے ہٹ کر بھی پورے محرم کے اندر روزہ رکھنا افضل ہے اور اسی تناظر میں ہم اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موصہ علیہ علیہ یوم آشورہ اوصہ اللہ علیہ سائرہ سنہ کہ جس نے بھی یوم آشورہ کو اپنے گھر والوں پر رزق کی فراخی اور زیادہ خرچ کرنے کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو زیادہ وسط کے ساتھ عطا فرمائیں گے صفیان اپن اویینہ جو کہ اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچاس ساٹھ سال اس کا تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ اس میں خیر پائی ہے تو یہ عمومی فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی آفرینیش سے اس مہینے کے اندر رکھ دیئے تھے اور اس مہینے کے اندر انسان جو عمال کرتا ہے اس کو ویسے ہی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے اب اگر ہم خصوصی یوم آشورہ کے حوالے سے غور کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یوم آشورہ کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال کے گناہوں کو ختم کرنے والا ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمیں اشارت الحجہ کے دن اور راتیں ملی تھے اور اس کے اندر ترہ ترہ کے فضائل ہمارے سامنے آئے تھے اس سے پہلے ہم رمضان المبارک کے اندر رمضان کے بہت سارے فضائل اور جو اس کی تاکراتیں ہیں اور لیلت القدر ہے اس کے حوالے سے کتنے ہمارے پاس مواقع آئے اور اب جیسے ہی سال شروع ہوا تو یومِ آشورہ کے عنوان سے ہمارے پاس یہ ایک فضیلت آگئی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو اول تو نہ کریں اور اگر ہو جائیں تو ان کے معاف کرنے کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے عطا کر رہا ہے ہم ان پر عمل کرتے رہیں تو اس لیے یومِ آشورہ کا روزہ رکھنا یہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں اگلا روزہ یعنی نو تاریخ کا روزہ میں وہ بھی رکھوں گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مخالفت کرتے ہوئے یہ چاہا کہ وہ تو یہودی تو دس کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم جو ہے نو کا یا گیارہ کا بھی رکھیں چنانچہ ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوم یومن قبلہو او یومن بعدہو وخالف اليہود کہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو واقعی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مدینہ منورہ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہود جو ہیں وہ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا دن ہے صحیح مسلم میں حاضر یومن صالح کا لفظ ہے اور صحیح بخاری کے اندر حاضر یومن عظیم کا لفظ ہے یعنی یہ بہت بڑا اور عظمت والا دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیران سے اور اس کی قوم سے نجات دی تھی تو اس شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور بعد میں ان کی قوم نے ان کی اتباع میں اور ان کی موافقت میں روزہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے زیادہ لائک ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے خیر کے کام کی موافقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا لیکن کیونکہ کسی اور قوم کی مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے من تشبہ بھی قوم ان فوہ منہم یہ وعید بھی ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی سے ہو جائے گا تو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ایک دن پہلے کا یہ ایک دن بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو لہٰذا نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ویسے تو مسلمان جوم آشورہ پر مختلف قسم کے کام کرتے نظر آتے ہیں اور کچھ اس کو رسم کے طور پر نبھاتے ہیں اور کچھ اس کو عصال سواب کا نام دیتے ہیں کچھ خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے جو چیز ثابت ہے وہ صرف روزہ ہے اور اپنے اہل و آیال کے اوپر وسط کرنا اچھے جو میں آشورہ کی معروف فضیلت اور معروف شہرت وہ تو واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے اور ابھی تک میں نے واقعہ کربلا کا ذکر نہیں کیا سب مسلمان جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا ایک معاملہ ہے اور ابھی تک میں نے جو فضائل آپ کو بتائے ہیں یہ بالکل اقتدائے آفرینش کی بات میں نے کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی میں نے بات کی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو کہ واقعہ کربلا سے کافی پہلے کا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یوم آشورہ کی فضیلت جو ہے یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے رہی ہے اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں خورے محرم کا ایک بڑا رتبہ ہے اور پھر یوم آشورہ کی بھی خصوصی عامیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منانے کا جو احتمام فرماتے تھے وہ روزہ رکھ کر احتمام فرماتے تھے اور کسی قسم کا احتمام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہید کربلا ہیں مظلوم شہید ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائے چہیتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور اس دن روزہ رکھنے کا احتمام کرتے ہوں گے اور انہوں نے بھی وہاں پر روزہ ہی رکھا ہوگا انہوں نے وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں کھائی ہوگی جس کی یاد میں ہمیں حلیم بنانے کی ضرورت ہو یا اس قسم کی کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہو اور ان کا تو پانی بند تھا تو ہمیں ان کی یاد میں پیاسہ رہنا چاہیے نہ کہ شربتیں بنا کے لوگوں کو پلانا چاہیے تو ہم جس غلط رخ پر جا رہے ہیں ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یومی آشورہ جو ہے اس کے فضائل جو ہیں یہ ہمیشہ سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کو صحیح بات پہنچی اس کو قبول کیا اور مشابہ سے بچنے کے لیے آپ نے اس کے اندر ایک روزے کا اضافہ فرمایا تو گویا کہ نو یا گیارہ کا روزہ اضافی طور پر رکھ لینا یہ ہماری شریعت کا ایک اضافہ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اسی طرح آپ نے جو اپنے اہل و حیال پر رسک کی فضیلت رسک کی توسیہ یعنی اس میں فراخدلی کا مظاہرہ کرنے کا حکم فرمایا ہے یا ترغیبتی ہے تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے جتنا ہمارے بس میں ہو اور جتنا ہماری یعنی جو مالی حیثیت ہے وہ ہمیں اجازت دے تو ہمیں اس لحاظ سے اپنی اولاد پر نسبتاً سیادہ خرچ کرنا چاہیے تو یہ دو کام اگر ہم کر لیں تو ہمیں ماہ محرم کے تمام فضائل انشاءاللہ جو مستند ذرائع سے ثابت ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے اور انہی کی وجہ سے ہم حضرت حسین وزی اللہ تعالیٰ نے اسے محبت کرنے والوں میں بھی شمار ہو جائیں گے محبت کرنے والوں میں بھی شمار ہو جائیں گے محبت کرنے والوں میں بھی شمار ہو جائیں گے